موسیقی نیا چاند دو طرح سے مفید ہوتا ایک طرح سے تو وہ ایموشنل بوسٹر ہے مون کا ایک ہی فیول ہے اور وہ ہمارے جذبات کو نئی طرز دیتا ہے لیکن اس کا دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جس ہاؤس میں نیا چاند ہو جس اینگل پر نیا چاند ہو ہماری سوچ ہمارے جذبات اس اینگل کی طرف زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں جیسے یہ نیا چاند آپ کے فیملی ہاؤس میں ہوگا فیملی ویل فیر ہاؤس میں عزیز و اکارب کے گھر میں اس کی وجہ سے آپ کی وہ جذباتی قیفیت جو فیملی کی فلاح و بہبود کے لیے ہوا کرتی ہے وہ بڑھ جائے گی اچھے ڈیسیجنز لیں گے گیٹ ٹوگیدرز ہوں گی وقت سے پہلے ہی فیملی کی ذمہ داریاں نبھانے کو دل کرے گا وقت سے پہلے اور جو لوگ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہ زیادہ تندہی سے زیادہ سٹرگل کر کے زیادہ اہمیت دے کر فیملی کی ذمہ داریاں نبھائیں گے اور خوش رہیں گے تو ایک تو یہ فائدہ ہوگی دوسری خبر میرے پاس 21 نومبر کو آئے گی جب وینس بھی اسی تھرڈ ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا اس کے تین چار بڑے بڑے فائدے ہیں سب گنواتا ہوں وینس یو نو رومینس کا ریلیشنز کا پیس آف مائنڈ کا پلیجرز کا بیوٹی کا پلینٹ ہے اگر تھرڈ ہاؤس میں ہو تو چانس کیا بنتے ہیں کہ ارینڈ میریج چانسز ارینڈ میریج اپرچنٹیز مننا شروع ہوگی سکسیسفل ہوگی ایزی ہوگی لائی پارٹشپ ڈسیجنز ہو پائیں گے سکسیسفل ہوں گے اور زندگی میں ایک نیا رخ پیدا ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو زندگی کے کئی شعبے انجوائے کرنے کا موقع ملے گا جیسے موسم جیسے کھانا پینا جیسے رشتے یہ سب آپ کے دل میں ایک تمانیت ایک فریشنس پیدا کریں گے سو پوزیشن آف وینس اکیس نومبر سے آپ کے لئے اچھی اور تیسری خبر اکیس ہی نومبر کو ہوگی جب سن سورج آپ کے ہاں فورت ہاؤس میں انتر ہو جائے گے اس کے ایڈوانٹیڈ بھی وسط والے ہیں چوتھا گھر آپ کے لئے سیجیٹیریس ہاؤس کہلاتا ہے مطلب اگر آپ کے آپ کے سٹار سے گنا جائے تو سیجیٹیریس چوتھا گھر ہے پورتھ اینگل اور سیجیٹیریس مینز دا فائر نیچر سٹار اور سن فائر نیچر سٹار ایریا میں داخل ہوگا تو وہ بہت فرینڈلی بیہیو کرے گا پوزیٹیو بیہیو کرے گا اور اس کا ایڈوانٹیج سنیں بیسک ایڈوانٹیج میں نون مٹیریل ایڈوانٹیج جو بیسک ملیں گے اس میں ارادے مضبوط ہوں گے وے آؤٹس ملیں گے لائف میں ڈسپلن پیدا ہوگا ویژن براڈ ہوگا بریوری ڈیویلپ ہوگی رسک ٹیکنگ نیچر کی طرف آپ بڑھ سکیں گے انگزائیٹی ڈکریز ہوگی اور آپ ڈومینیٹ کریں گے تو یہ بیسک ایڈوانٹیج ہیں جو کبھی بھی سورج اگر پوزیٹیو ہو تو ملہ ہی کرتے ہیں بٹھ فورتھ اینگل پر آنے کی وجہ سے اب ادروائز اڈوانٹیج سنیں آپ اگر کوئی چیز بیچنے چاہتے ہیں اسپیشلی پروپٹیز ریلیٹڈ وہ زیادہ منافع سے سیل ہوگی اگر آپ کو گیجٹ سیل کرنا چاہتے ہیں قیمتی گیجٹ تو زیادہ منافع سے ہوگا ایزیلی سیل ہو جائے گا اگر خریدنا چاہتے ہیں تو اسی طرح ایزیلی خرید سکیں گے اور بینیفٹس کے انداز سے خرید سکیں گے کم قیمت مل جائے گا گھر کی تازین و آرائش کرنا چاہتے ہیں گھر کو بڑا کرنا چاہتے ہیں گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں ایریا بدلنا چاہتے ہیں لائف کا کمفرٹ کا کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں فیملی کی ویل فیر کا کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں اپنے کلیگز کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا چاہتے ہیں اپنے ذات میں خوشیاں محسوس کرنا چاہتے ہیں جب سورج آپ کے اکیس تاریخ کو آپ کے فورتھ ہاؤس میں ہوگا جو خوشیاں آپ دو گھنٹے میں انجوائے کر کے ختم کر دیتے وہ خوشیاں کئی کئی دن تک آپ کے ذہن کو مطمئن اور خوش رکھیں گی سو یہ لمبے فائدے دیکھیں اور فورتھ ہاؤس ہے بیس لائن اف ہول آر بیٹل مومنٹ اور جو لوگ آسٹرولوجی کی تھوڑی سی اویرنیس رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ فرسٹ ہاؤس ہے ایمپورٹنٹ ہاؤس فورتھ ہاؤس ہے ایمپورٹنٹ ہاؤس سیونتھ ہاؤس ہے ایمپورٹنٹ ہاؤس اور ٹیونتھ ہاؤس ہے ایمپورٹنٹ ہاؤس اور اس چار ایمپورٹنٹ ہاؤس میں سے یہ ایک سورج کا انٹری والا ہاؤس اکیس نیومبر کو آپ کے لئے پوزیٹیو ہوگا تو ان چار میں سے ایک ہاؤس تو آپ کا پروڈکٹیو ہوگی پھر آپ کے ہاں مارس آٹھویں گھر میں ہے سو آٹھویں گھر میں اگر کوئی دکت آ رہی ہو کرزہ نہ اتر رہا ہو یا ادر وائز کسی نرازگی میں کسی علجن میں کسی ڈیفکلٹی میں پھسے ہوئے ہوں تو سورج کے اچھی پوزیشن پر آنے کی وجہ سے مارس جو ایک فائر نیچر پلینٹ ہے اس کو بھی سپورٹ ملے گی اور گروتھ آئے گی تو دس ویک اس پرڈکٹیو ویک سپورٹ آف نیچر آپ کی ذات پر جو ٹائم بیہیوئرز ہیں وہ بہار کے آنے والے ہیں سیٹرن اور جوپیٹر آپ کے پانچویں گھر میں ہیں فیلحال کچھ دنوں کے لیے تو وہ پوزیٹیو رہ گیا ہے پھر یوں نو میڈ دسمبر میں وہ پھر آپ کے نیگٹیو اینگلز پر چلا جائے گا تب آپ کو اپنی ریمیڈیز کی زیادہ ضرورت پڑے گی برحال جو لوگ بلو سفائر پہنے ہوئے ہیں سورہ شمس پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے ان سے ان کو ایڈوانٹیجز ملیں گے اور ان ایڈوانٹیجز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیگٹیوٹی یا پلینٹس بیہیوئر کو کاؤنٹر کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک کچھ نہیں پہنا نہ سورہ شمس پڑھی نہ بلو سفائر پہنا اور نہ ہی آپ کو یہ پتہ ہے کہ سیٹن آپ کا بائی برت اچھا تھا یا کمزور تھا تو آپ کو اگلے کچھ مہینوں میں بڑی عزمائش کے ٹائم سے گزرنا ہوگا ایک بات میں سترہ سال میں سیکھا ہوں ورگوز اور صرف آپ کے جاتے جاتے بیان کرتا ہوں اچھی خبریں لوگ جلدی قبول کر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے ایسا ہی ہوگا لیکن بری خبریں وہ اگنور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا اور یہ پرانی کہاوت ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو اور یہ تھیوری ہے لیکن جو جینئس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کمزور خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اسے ریکاور کرتے ہیں اور میرے نالج دینے کا یا ریسرچز دینے کا مطلب بھی یہ تھا کہ ان ایڈوانس آپ کو یہ بتا سکوں کہ میں کئی سالوں سے ان اینگلر چینجز پر نظر رکھے ہوا ہوں اسٹرالوجی نظر رکھتی ہے میں ان رولز کو فالو کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے دھائی سال دسمبر کے بعد سیٹرن اور جوپیٹر نیگٹیو اینگل پر ہوگا سپیشلی سیٹرن جو آپ کو ہیلتھ پرابلمز دے سکتا ہے اب آپ اس کا تدارک کریں یا پھر وہ بیہیو کریں کہ پتا بھی ہے آگے کئیلے کا چھلکا ہے پھر اس پہ پاؤں رکھے اگر پھس لیں گے تو پھر آپ ہی بے وکفی کر رہے ہیں اگر تو نظر ہی نہیں آرہا تھا پتا ہی نہیں تھا تو چلو ایکسیڈنٹ ہو گئے لیکن اگر نظر آرہا ہو پتا بھی ہو کہ آگے ڈیفیکلٹ ٹائم ہے اور پھر بھی اسے رپیئر نہ کریں تو پھر کیا کہنے خیر سورہ شمس کو ضرور کنسیڈر کریں 5 times in a day بلو سفائر پہننا انتہائی پروڈکٹف ہے اگر پرسنل ڈائگنوسس کرالیں پرسنل ڈائگنوسس سے آپ کو یہ فائنڈنگز مل جاتی ہے کہ آپ کا سیٹن کتنا سرویر ہے بائی برت اچھی پوزیشن پر تھا ریٹو گریڈ تھا ڈائرک تھا تو اس سے آپ کو ریمیڈیز پرفارم کرنے میں آسانی ہوتی ہے اگر آپ کو اپنی برت شارٹ کیلکولیشنز کی ضرورت ہو تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آسٹرو جیمز پرفیشنلز کے آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی اپانٹمنٹ لے سکتے ہیں لیکن وہ فری فورم نہیں ہیں ورگوز ہوفولی آپ انڈسٹینڈ کریں گے اگلی ہفتے کی اب کلو دے کر پھر بات کو ختم کرتے ہیں ورگوز نیکسٹ ویک تیس نیومبر کو ربیو سانی کا چاند پورا ہو جائے گا مکمل اور اس پورے مکمل چاند کو گرہن لگے گا آپ کے ہاں وہ گرہن پوزیٹیو ریسپانڈ دے گا نیگٹیو دے گا یقین شعبوں پر اس کے اثرات آئیں گے وہ تفصیل نیکسٹ ویک میں بیان کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے جاتے جاتے میری دو درخواستیں ورگوز بہت آجزی سے پچھلے کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرتا آ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے لئے اپنے رب کے حضور سربہ سجود ہوں عبادت گزاری کریں اور اپنے لئے دعائیں مانگ رہے ہوں وہاں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کی دعائیں ہمارے لئے نہ صرف اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمائے نئے آنے والے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اور آپ کی یہی محبت ورگوز یہ سبسکرپشن والی محبت یہ اتنی قیمتی ہے ہمارے لئے کہ آپ کی اس محبت کی وجہ سے ہم لوگ پیور آسٹرولوجیکل کانٹینٹ کا سب سے بڑا چینل رن کر رہے ہیں پاکستان سے اور یہ چینل آپ کے لئے پروفیشنل نالج کا اتنا پروڈکٹیو چینل ہے کہ ریسرچز پوری دنیا کے جو آسٹرولوجیکل فورمز ہیں ان سے ٹیلی کر کے ان سے رابطے کر کے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر کے پرانے ایکسپیرینسز شیئر کر کے آپ کی خدمت میں پیس کی جاتی ہے امید کرتا ہوں جو آسٹرولوجیکل تھرسٹ ہے آپ کی وہ اس چینل پر پوری اس کا نالج آپ کو پوری طرح ملتا ہوگا مزید بھی کوشش کریں گے اگر آپ کا تعاون سبسکرپشن کا دعاوں کا تعاون اسی طرح جاری رہا تو مزید بھی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کی توقعات پر پورا اتر سکیں اگلے کچھ دنوں میں دوہزار اکیس کے جو کیلکولیشنز ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی 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 موسیقی